ہرے دوستو میں بی جی پھوٹس سیمیسٹر ایمپورٹ ایم سی کیوز پیپر ایجوکیشن کا ایک اور پارٹ لے کر آیا ہوں دوستو آج ہمارا پارٹ فور ہے تین پارٹ تو ہم نے آرلیڈ ڈسکس کیے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے وہ تین پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو آپ پلیہ لسٹی میں جائیے پلیہ لسٹی میں آپ کو پریویس پیپرز کے نام کا جو لسٹی ملے گا اس میں آپ کو وہ سارے پارٹس ملیں گے اس کے علاوہ وہاں پر پارٹس کے بھی کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اور کچھ پریویس پیپر بھی ہم نے وہاں پر ڈسکس کیے ہیں وہ سب آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اور ایک ایمپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ اب جو کمک سنڈے یعنی سکسٹین جانوری آنے والی ہے اس دن ہم ایمپورٹنٹ کلاس ڈسکس کریں گے ایک سپیشل کلاس ہوگا وہ ہوگا ٹاپکس آن میین میڈین اور موڈ یاد رہے کہ میین میڈین اور موڈ یہ ہم ڈسکس کریں گے اس سپیشل کلاس میں with practical examples کے ساتھ تو اس کو بھی آپ دیکھنا نہ بھولیں جس کو بھی وہ سیلس میں ہے چاہے وہ سوشالجی میں آتا ہے چاہے وہ ایجگوشن میں آتا ہے جہاں پر بھی وہ آتا ہے آپ کے لئے وہ ایک سپیشل کلاس رہے گا تو چلے اب ہم آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہمارا کوشن نبور 50 سے کسے آگے رہے گا پیس سیٹنگ سکولوز have been established throughout the country on the recommendations of کس نے اس کو recommend کیا تھا national policy education 1986 next question sergeant report is associated with the year کب sergeant report آیا تھا 1944 یاد رہے کہ یہ date important ہے اس میں سے بہت سارے questions آتے ہیں war the scheme of education is associated with war the scheme of education کے ساتھ کون associated ہے کون سا اس کے ساتھ related ہے بوت بوت کا مطلب گاندھی بھی اس کے ساتھ ہے زاکر حسین کون ساپر دیا تھا وہ گاندھی جی نے اور جو کمیٹی تھی اس کا چیرمین بنایا گیا تھا زاکر حسین کو اس لئے دونوں اسے related ہے 59 intermediate classes should be separated from universities was recommended by ایک important recommendation تھی یہ کس کی تھی hunter commission next question foster indian education commission is also known as foster indian education کو ہم دوسرے کس نام سے جانتے ہیں hunter commission اس کو بولتے ہیں 61 question establishment of universities is the idea put forth by کس نے یہ idea دیا تھا کہ universities کو establish کیجئے woody's desk page اس کا آنسر ہے semester system as an examination reform has been recommended by کس نے recommend کیا تھا کہ semester system لاغو کیا جائے secondary education commission نے semester system پر زور دیا تھا 63 which of the following presented a comprehensive scheme of education from primary to university level کونسی ایسی scheme یا commission ہے جس نے primary سے لے کر university تک سب بھی بات کی تھی وہ ہے woody's desk page اس کے پر next question which among the following is called hunter commission نیچے دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کس کو hunter commission کہا جاتا ہے indian universities commission 1882 to 1883 اس کو hunter education commission کہا جاتا ہے 65 lahore university was established in the year کس year میں lahore university established کی گئی تھی 1879 establishment of multi-purpose schools was suggested by کس نے کہا تھا کہ multi-purpose school چالو کرنے چاہیے 3 part secondary education commission next question three language formula has been recommended by important concept ہے three language formula یہ کس نے دیا تھا کس نے اس پہ زور دیاری کبھر کیا تھا یہ دونوں نے کیا یعنی مدالیر commission پہلے آیا تھا اس نے بھی کہا کہ three language formula کر دو اس کے بعد کوٹھاری commission آیا تھا 64 میں اس نے بھی کہا کہ three language formula implement کرنا چاہیے چیئرمین پہ چیئرمین پہ چیئرمین پہ بہت سیمپل کوٹھن ہے ویلیم ہنٹر جس کو ہنٹر commission بھی بولتے ہیں ون آب میجر رکمانڈیشن آف ووڈس ڈیسپیش واس دی اسٹیبیشمنٹ آف تری انورسٹیٹیز جو ووڈس ڈیسپیش ہے اس میں ایک رکمانڈیشن یہ تھا کہ تین انورسٹیز آپ ایسٹیبیش کیجئے آپ کا question یہ ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ ایسٹیبیش ہو گئی کلکتہ بومبائی مادراز اس کا صحیح آنسر ہے یہ ایمپورنٹ ہے یاد رکھیں کلکتہ بومبائی مادراز تین ہے جہاں پر پہلی انورسٹی ایسٹیبیش کیے گئی تھی question number 70 ڈاون وڈ فیلٹریشن تھیوری was proposed by کس نے ڈاون وڈ فیلٹریشن کا concept دیا تھا اس کا آنسر ہے میکولے اس کے بعد بھی کچھ question ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے آگلی وڈے میں آج کی دیفر اتنہی تھانک ی موسیقی